سب آپ بھی یہاں پہ آکے دس سال رہ کے جائیں دس سال کے دس مہینے رہے آپ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ رہنا اس وقت بڑے حوصلے کا کام ہے عام آدمی کا کام نہیں آپ نے ایسے نہیں ہمیں جنتی قرار دے دیا ماشاءاللہ میں تو جا کے اپنی بیوی کو کہاں گا تو بھی جنتی ہے ساڑھے تو موران لگی یا نہیں تو یہ ہے اور پاکستان میں اسلام ہے دین ہے اور پاکستان میں یہاں انشاءاللہ ہر جگہ میں ہمارے چار صوبے چاروں صوبوں میں جو ہے نا مدرسے ہیں اس میں علماء اکرام ہیں اس میں چانس بہت زیادہ ہے یہ جیسے زاکر صاحب نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہر جگہ میں آپ جائیں زندگی اپنی گزاری انہوں نے اپنا ٹائم سارے سپنٹ کیا ہے لوگوں کی اسلام میں اپنی زندگی گزار دی انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے وہ لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے وہ وہ لوگ اس کو وہاں پہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر باقی کسی کنٹری میں اس نے ارجسٹ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان تو دے نہیں ہے تو کسی کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے دین اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کنٹری میں یہ خوبصورت کنٹری ہے اسلام پہ بنی ہوئی ہے کنٹری جس کے اندر آپ کو رہنا چاہیے آپ اس ملک کو مغیائی کے اوپر جو انسان آپ کو کمزور سمجھ کے اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کرنی چاہیے اللہ نے اس ملک کے اندر ہر چیز نیمت رکھی ہے بے شمال نیمت یہاں موجود ہے ہم اس کا استعمال کریں تو اللہ نے اس ملک کے جو خوبصورتی ہے پوری دنیا آپ کیا ویزر کر لیں تو وہ زاکر نائس ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ یہاں آگے ہمیں دیکھ کے نا زندہ ہی پہلے تو جے شینام دوستو دوستو ویڈیو کلپ سے دیکھ لی ہوگی ڈاکٹر جاکر نائک آج کل بھئی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی بیان جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اب سوشل میڈیا پر ایک اور بیان وائرل ہو چکا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جنتی ہیں امریکہ یا دوسرے کنٹری میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جاننامی ہیں اب یہ جو ایک بہت بڑا کہکتے شوشا چھوڑ دیا انہوں نے ان میں دماغ نام کی چیت تو ہے نہیں لیکن پھر بھی چھوڑ دیا اب اسی کے اوپر کچھ پاکستانی سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو کچھ پاکستانی بول رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر پہلے رہ کے دیکھ لیں اب پتہ لگ جائے گی کہ جنتی ہے جاننامی ہے ٹھیک ہے تو اب ان پاکستانیوں کی بات سنتے ہیں پھر بلتے بڑک پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پوری قوم کو کہ انہوں نے تو ہماری زندگی میں ہمیں جنتی کر دیا تو یہ تو ہمیں یعنی کہ میں تو سمجھ رہتا کہ فلسطین والے جو ہیں وہ جنتی ہیں جو لڑ رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی اور جو غازی ہیں وہ بھی لیکن دور صاحب یہ تو آپ نے ہمیں سرپرائز کر دیا اور اس کے لیے تو آپ کا شکریہ بنتا ہے کس لحاظ سے انہوں نے یہ بات بولیا کہ پاکستان میں رہو گے تو جنت میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہوتے ہیں اچھے عمل ایک ہوتے ہیں برے عمل یہ باتیں تو پیچھے ہوگی نا اس کے بعد جتنا میرا خیال ہے انہوں نے ہمارے اندر کی وہ جو برائی ہیں ان کو سوچتے ہوئے تنز میں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں سارے کہیں کہ آپ کے علمے کی بہاب پہ جو نا آپ نے جنت پہ چلے جانا ہے تو ٹکا کے برائییں کریں تو ہمارے یہاں پہ جتنی کرپشن ہے لور صاحب آپ کو نہیں پتا ہمارے جو پولیٹیشن ہیں سبحان اللہ ہمارے جو آگے پیچھے سارے لوگ ہیں جو اوپر ہمارے بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہ وہ ہمارے حکمران ہیں تو ان کا تو واقع ہمارا تو جنتی بنتے ہیں ہم ان کو فیز کر رہے ہیں ہم ان کی دیوئی سزائیں جو ہے وہ یہی پہ ہم بغت رہے ہیں منگائی کی صورت میں کانے پینے کی صورت میں عوام دیکھیں یہ ماشاء اللہ مارکٹ کا حال دیکھیں لوگوں کے پاس روٹی کے پیسے نہیں رہے تو یہ ہے کہ وہاں جنتی تو ہم ہیں کہ ہم اس محول میں رہ رہے ہیں زندہ ہیں تکلیفیں زہر ہیں اگر یہاں بھی سے تکلیف ہو اوپر بھی ہو تو یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ اگر وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ نہیں کہا آئیں یہاں پہ آکے یہ غربت سہیں یہ فاکے کاٹے تو پھر ان کی بھی جنت میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزک میں جانا ہے یہ اللہ کو پتا ہے اس کو کون سی ادا پسند آ جائے یا جو بھی ہے وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کسی غیر مسلم نے جنت میں جانا ہے یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں یہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے اور کر ہی نہیں سکتے صحیح بات ہے تو اتنی بڑی بڑی ورڈنگز بولنا پھر انہوں نے یہ کہا ہے یہاں پہ آگے جیسے ہم سب پچیس کروڑ عوام کا دماغ گھوائیا ہوئے اس میں گائی نے اور ان حکمرانوں نے تو ان کا بھی دماغ گھوم گیا وہ صوبت کا اثر وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو وہ زاکر نائس ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں آگے ہمیں دیکھ کے زندہ ہی پہلے تو کہ اس محل میں آپ زندہ کیسے ہیں تو ان کا بھی دماغ گھوم گیا تو انہوں نے کہا آپ جنتی ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی خبریں سنی ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑی ورسٹ ہیں اور لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں یہ کبھی پریفر نہیں کروں گا ان کے ایجوکیشن انڈیا سے ہے تو یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر کیوں نہیں لاغو ہو رہی بلکل انہیں اپنے اوپر سب سے پہلے اپنے اوپر کرنا چاہیے کہ ہاں جی یہ سب کچھا ہے لیکن ایک بات ہے جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی جو جا رہے ہیں وہ بھی دل سے نہیں جا رہے ہیں مجبوری میں جا رہے ہیں حالات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو 1.8 ملین پیپل جو ہیں وہ لیفٹ کر کے ہیں وہ سب ایجوکیٹڈ جو ہائی کوالی فائیڈ تھے ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے بھائی اب بات صرف یہ یہاں کی کنڈیشن ہی ایسی ڈکٹ ساب آپ بھی یہاں پہ آ کے دس سال رہ کے جائیں دس سال کے دس مہینے رہے ہیں آپ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ رہنا اس وقت بڑے خونسلے کا کام ہے عام آدمی کا کام نہیں آپ نے ایسے نہیں ہمیں جنتی قرار دے دیا ماشاءاللہ میں تو جا کے اپنی بیوی کو کہاں گا تو بھی جنتی ہے ساڑے تو مورا لگی یا نہیں تو یہ ہے یہ چیز ہے اچھا سر میں یہاں پر آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی کہ انڈیا میں پہلے وہ بین ہوئے پھر وہ مسلم کنٹری ملیشیا کے اندر گئے جہاں جو اسلام ریلیجن ہے وہ 63% انشاءاللہ پاکستان میں بین ہو جائیں گے ایسے بیانات کے بعد جو یہ دے رہے ہیں یہ تو ان کا کمال بیان ہے لیکن سر وہ کیا پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں بول رہے ہیں کہ ان کو یہاں کے سیٹیزنشپ جو ہے وہ مل جائے خوش نہیں کیا ان کا دماغ گھونگیا یہاں کے وہ خوش نہیں کیا بہت بڑا میں ان کی بڑی ریسپیک کرتا ہوں یہ باتیں جو ہے نا مزاگ میں کوئی کر سکتا ہے سیریس آدمی نہیں کر سکتا سیریس کیا گوورنر ہاں اس میں کھڑے ہوئے ہیں تو گوورنر ہاں اس میں اچھا وہاں بھی سارے قرآہ کی کٹھے ہوئے ہیں گوورنر ہاں اس میں کونس ہے آپ دیکھ لیں کون ہے کوئی پتہ نہیں کڑے دیکھ لیں پندہ تو اٹھ کے آگے سارے ساڑھی اور سیٹھا دھو تے آگے بہے گے نہیں تو کیا کہوں میں نے بتایا صحبت کا اثر ہو گیا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ سیاسی بیانی مجھے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے میں خیال سے انڈیا والے نے ان کو بین کر دیا ہے اور وہ ملیشیا میں وہاں پہ بھی بین ہو گئے ہیں تو یہاں پہ شاید وہ آئی ڈی کر لینا چاہتا ہے پاکستانی بڑا قیمتی ہے تو اس وچے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے باقی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جنت اور جو دوزرک انسان کے عمالوں پہ ہے سب کچھ ڈیپینڈ ہے کہ اس کا عقید ہے کیا ہے اس کے عمال کے ہیں اس کی نسبتی اس کو ملے گا ایسا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی عالم اٹھ کے فتوہ دے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یہ وہ نا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے عمال ہیں اس کا عقید ہے بلکل سر یہ تو آپ نے بات بلکل ٹھیک کی ہے لیکن مجھے یہاں پر یہ بتائے گا کہ ان کو حالانکہ انہوں نے یہ ساتھ مینشن بھی کیا ہے کہ پاکستان کے سچویشن سامنے آتی رہتی ہے ہمیں ایسی کون سی اچھائیاں ہیں کہ جسن کی بیسس پر انہوں نے یہ بات کی ہے میں جاننا چاہتی ہوں دیکھیں یہ تو ایک جو کی سنا دی آپ نے مجھے آج ایسا تو کچھ بھی نہیں یہاں پر نظر آتا ہے تو بس یہ پھر ایک توقل ہے کہ اللہ کی ذات پر کہ وہ غفور و رحیم رحم دی لیں تو اس میں ہمیں دیفنیٹلی ہمیں ایسا ہے ہمارے دل میں کہ وہ ستر ماں اسے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمیں بخش دے گا باقی یہ ہے کہ کسی کی کہنے پر ہم جو ہے وہ جنت نہیں جائیں گے ہمارے امحال ہیں اور ہمارا کیتا ہے بس ہی میں بات کروں گا انہوں نے کہا ہے امریکہ والے بھی جنت پر نہیں جائیں گے چانسز کم ہے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا وہ پاکستان میں یہاں تو رہتے نہیں ان کو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو انچ انچ پہ تو یہاں پہ کرپشنز ہیں اور وہ جو لیول ان کا کرپشن کا وہ گوگل پہ سامنے آگے ہیں سب کو بتا ہے کہ کیا یہاں پہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو خیر کسی کا نام لے گے تو میں کچھ یہاں پہ کہہ سکتا ہوں باقی یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پاکستانی جنت میں جائیں گے وہ جائے گا یہ جائے گا یہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر مجھے یہ بتائے گا کہ اب وہ آ کر ہندو مسلم کا یہ ایک کانٹروورسی کر رہے ہیں مائنورٹیز اور مسلم کے درمیان تو کیا یہ چیز چھیک ہے دیکھیں جی اسلاح تو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اپنے وہ عمال سے کی اور اپنے اخلاق سے کی اپنے حجی سب طریقہ کار تھے ان کے پاس ان کے اٹریکشن تھی ان کے اندر تو سبھی اس طرف مائل ہوئے اور سب انہیں اسلام قبول کیا تو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ اس میں کوئی سیاسی معاملہ تو کر کے آپ نئی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں سر آپ سے سلام کا حسن سلوک تھا ان کا کردار بہت خوبصورت تھا لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر زاکر نائک کہہ رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیا تو مجھے یہ بتائے گا اور پہلے ملیشیا کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر رہنے والی منورٹس کو ٹارگٹ کیا ہے جی میں اس بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں ہے لیکن اپنے بارے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کا جنت میں جانے کے چانسز کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ ایک پتہ کہ آپ نے پیچھے دیکھا فلسطین کے ساتھ کیا ہوا تو اس میں پاکستان کا پاکستانیوں کا کیا کردار رہا ہے عوام کو تو یہ وہ بولنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم دل میں ان کو بورا جان لیتے ہیں جو سب سے ایک چھوٹا لیول ہے کسی کو دل میں بورا جان لیلیں نبی پاکستان کا فرمان ہے لیکن ان کو چاہیے ان کے پاس آثورٹی ہے ان کے پاس پاورز ہے ان کے پاس سب کچھ ہے تو یہ کیوں ہی ان کے اٹیک کیا ہمارے حکمران جو اس نویت کے ان کے سامنے کے آکا ان کا کوئی اور ہے تو اس پہ اٹیک کیسے کر سکتے ہیں کہ جو مسلم کنٹری چھوڑ کے جاتے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا جو غیر مسلم کنٹری میں جا کر سیٹل ہوتا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کیوں پاکستان چھوڑ کے جاتے جنت کماؤ دیکھو میں کہنا آج ٹوٹل جو ایک فنی ایک بات ہے اس میں کوئی وزن نہیں اس بات میں مقصد نہیں اس بات کا کہ پاکستانی ان کے چانسز زیادہ جنت میں کس بنا پر اس نے کہا ہے میں نے تو انٹرویو دیکھا بھی نہیں ان کا جتنا نولیج انہوں نے حاصل کی سارا ہنڈیا میں حاصل کی ہے یہ بات کیسے کر رہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کہ میں یہ ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے ساری زندگی اپنی گزاری انہوں نے اپنا ٹائم سارا سپینٹ کی ہے لوگوں کی اسلام میں اپنی زندگی گزار سوالہ آپ سے پوچھیں انہوں نے کہا نون مسلم کنٹری میں سیٹل ہونا اچھا نہیں ہے مجھے یہ بتائے گا ہندو مسلم سکھ سائی کوئی بھی ہو تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ انسان ہیں اور اسلام نے سلوک کا درس دیا ہے انسانیت کا درس دیا ہے پاکستان بہت فولورز ہیں ان کے ذاکر نائک تو ان کے اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان کا مائنورٹیز کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ نفرت کتنی بڑھ جائے گی وہ کہیں کہ نہیں نہیں وہاں جانا بھی گناہ ہے جی بالکل ایسی ہے جن کے فالورز جو ہے وہ حد تک اور وہ اس طرح بات کریں غیر پیارے محمد بھی سب کے پاس بیٹھا کرتے تھے سب کے پاس جائے کرتے تھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا بڑا عالم ہونے کے بات گفتگو کریں گے تو وہ بلکل مناسب نہیں ہے اور پاکستان میں ہر جگہ میں چار صبح میں مدرس ہیں اس میں علماء اکرام ہیں چانس بہت زیادہ ہے جیسے زاکھر صاحب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہر جگہ میں آپ جائیں جس کونے میں آپ جائیں ماشاءاللہ کرپشن بڑی نظر آتی ہے کرپشن الگ بات ہے کرپشن تو ہمارے سیزدان کر رہے ہیں ہم بھی بڑی کرتے ہیں چھوڑ دیں ہم بھی میں ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گی پھر بستی ہو جائے ہمارے لوگوں کی نہیں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ایسے شکر لوگ ہیں جو اچھے کام بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے زیادہ ہیں بھئی ان کو کیسے الہام ہوا مجھے پہلے اس بات کا جواب چاہیے ایک بات ایسے مہم جیسے آپ کو پتہ پاکستانی جنت میں جائیں گے اس سے یہ واضح ہے کہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا وعدہ ہے کہ اللہ پاکستانی کی بات کر رہی ہوں آپ میرے سوال کی گہرہ ہی سمجھ ایک من مجھے بتائیں کہ پاکستانی کے مسلمان والے کام ہیں سب سے زیادہ دنیا میں مسلم کنٹریز میں ہی کرپشن کرتے ہوئے ہم پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے ویزا کو بین کرتے ہیں سب سے زیادہ ہم وہاں جا کر کرتے ہیں کیا کہیں گے یہ ہمارے کام ہے مسلمان والے کام ہیں نہیں ایسے کچھ لوگ ہے غلط اس میں شک نہیں ہے پاکستانیوں کا نام بدنام کر رہے الحمدللہ پاکستانی بہت اچھی کھوم ہے جہاں پہ نام لے کے آپ بھی جاتے ہیں اچھے کام میں بھی اچھے کام میں بھی جانتی نہیں ہے اور پاکستان کے اندر رہو گے تو آپ جانت کے چانس بڑھ جائیں گے یہ آپ ایک واضح کر لیں کہ امریکہ میں غیر مسلم زیادہ ہے وہ اللہ کی شان ہے غیر مسلم ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا اور ماننے والے جو جانمی ہیں اور اللہ کو ماننے والے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی ہمارے اسلام میں ہے کہ اللہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے جزا دے جسے چاہے سزا دے عزت اور زلط دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں شک نہیں ہے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہوا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ مسلمان مسلمان کہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان بہت سے غلط کام کرنے والی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے مگر جو اچھے کام والے وہ مسلمان انشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے وہ انشاءاللہ جاکر زاکر صاحب نے کہا وہ بلکل اس میں بات غلط نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ ایک بات بتائیں انہوں نے مسلمان کی نہیں انہوں نے پاکستان میں تو پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں پاکستان کی بات کریں کیونکہ انہوں نے بہت پاکستان کی کی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ شکایتیں کر رہے تو وہ سپیچ دے رہے ہیں اس پر خود ہی عمل کیوں نہیں کرتے دیکھیں میم وہ ایک عالم ہے اس میں شکنی ہے وہ اچھے عالم ہے وہ انڈیا میں بیس اس وجہ سے ان کے بینڈ چیز نہیں نظر آ ہمیں پاکستان سے زیادہ پیار ہے کیونکہ ہماری جان ہے ہماری بھی جان ہے پاکستان پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں بھی اتنا پیار ہے جتنا آپ کو پیار ہے لیکن جو حالات اچھے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حالات کتنے اچھے حالات زاکر کی بات شکر خیال دوستو ویڈیو کے ختم اور آپ لوگوں نے ان کی بات تو سن لی ہوگی اب پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگ تو پہلے سے ہی رہتے ہیں جو ریڈکلائی سوچ والے ہیں جو کٹر سوچ رکھتے ہیں اب ان کے اوپر کتنا زیادہ اثر پڑے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نایق پاکستان کیوں آیا ہے کیونکہ پاکستان کی جنتہ ہے پاگل پاگلیٹ دماغ سے پیدل جو بول دے گا وہ مان لے گی اب یہ بھارت سے بھگا دیا تڑی پار کر دیا بھارت سے چل نکل بین کر دیا ملیشیا پہنچا تو ملیشیا میں وہ چوالا ہے ٹھیک ہے اب دوسرے دیش میں جانے نہیں چیئے دوسرے دیش سے بھگ کیوں مانگتے ہو وہاں پر جا کر کٹور لے کیوں مانگ رہے ہمیں پیسے دے دو تم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کون جنت جائے گا کون جان جائے گا سب سے پہلے بات تروروں کے پاس بھیجو دوستو آپ لوگ کہنے چاہتے ہیں اس نالایق جاہل پڑے لکھے گوار کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے چلیے نیکس وڈیو ملیں گے تب تک کے لئے جائے جائے بارات